موسیقی ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں اتیاطی تتابیر کے ساتھ عمرے کی عازت دینے پر غور ہماری دوسرین اہم ہیڈ لائن ہے لبنان کے شہر پیروت میں زوردار دماغے درجن و افراد حلاق ہزاروں زخمی تیسری مین ہیڈ لائن ناظرین کہ سعودی عرب کے شہر مکہ میں ماسک استعمال نہ کرنے پر جرمانے جو تھی اہم ہیڈ لائن ہے کہ گاڑی کے شیشے توڑ کا رشاہ چرانے والا گروہ گرکار پانچویں آخری اور آہم ہیڈ لائن ناظرین سعودی عرب کے شہر جزان اور نچران میں آنی برشیں حلاوی صورتحال ناظرین اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل نوٹیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بروقت پہنچ سکے خبریں تفصیل کے ساتھ سعودی عرب میں اتیادی تطبیر کے ساتھ عمرے کی لازت دینے پر گھور سعودی عرب میں اس ساتھ محدود حج آپریشن کامیابی سے اختیام پذیر ہونے پر مملکت کے آٹھ شہروں سے آنے والے حجاج کو جدہ ائرپورٹ سے ان کی شہروں کو روانہ کر دیا گیا ہے حجاج واپسی کے بعد اپنے گھروں میں چودہ دن تک آئیسولیشن میں رہیں گے علیہ روپیہ نیوز کے مطابق وزارت حج عمرہ کے سکری ڈاکٹر حسین الشریف کہنا ہے کہ حج آپریشن کا ہر سطح جائزہ لیا جا رہا ہے جو ایک روٹین کا معاملہ ہے انہوں نے مزید بتایا کہ ہر برس حج اختیام کے ساتھ ہی حج آپریشن تمام پہلوں پر غور کر کے جامعہ ریپورٹ پیار کی جاتی ہے اس کی روشن میں آئندہ برس کے لیے پیاریاں شوک کرتے ہیں دکٹر حسین شریف نے عمرہ کے حوالے سے بتایا کہ اتیادی تطبیر کے ساتھ عمرہ کے بارے میں بھی معاملہ زیر غور ہے حدہ کے شاہ عبدالعزیز ائرپورٹ کے ڈریکٹر اسام فواد نے خاص سے حکو کرتے ہوئے بتایا کہ مملکت کی اعلیٰ قیادت کے جانب سے ہاری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے حجاج کو تمام مقررہ سہود فرام کیلیں حجاج آمد سے لے کر روانگی تک کہ تمام معاملات مقررہ شریف مطابق انجام کیے گئے لانکہ حجاج کو کسی قسم کی دشاری کا سامنا نہ کرنا پڑے اس سال مملکت کے آٹھ شہروں قیاد مدینہ منورہ، الوجہ، دمام، اسیم، ابھا جزان اور تبوک سے آزمین حج سعودی ائر اندرونی ملک پروازوں کے ذریعے جدہ لائیا گیا حجاج کی آمد اور روانگی کے لیے پچیس پروازیں مقصوص ہیں ان کے ذریعے مذکورہ شہروں سے حجاج قرام کو جدہ لائیا اور فریضہ حج کی اداگی کے بعد واپس لے جایا گیا حجاج کی واپسی مقررہ شیڈیول کی مطابق کی گئی جس کی براہ راست نگرانی حج کمیٹی نگران آلہ گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل کر رہے تھے بازہ رہے کہ وزارت حج کی جانب سے کرونا وائرس کے پیش نظر انتہائی محدود امانے پر آزمین حج کا انتخاب کیا گیا تھا اس میں ستر فیصد مملکت میں مقیم غیر ملکی جبکہ تیس فیصد وہ سعودی شہری شامل تھے جو کرونا وائرس کی وجہ سے ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے کرونا کا شکار ہوئے اور صحتیابی کے بعد انہیں وزارت حج کے ممان کے طور پر امسال فریضہ حج کی سعادت تصیب ہوئی اس سال محدود حج آپریشن کے تمام انتظامات مسادی رہے ان کے تحت آزمین قیامت سے لے کر روانگی تک ہر مرحلہ اور وزارت صحت اور دیگر اداروں کی جانب سے جاج کی صحت اور دیگر امور کی نگرانی کی جاتی ہے وزارت صحت کا کہنا تھا کسی حاجی میں کرونا وائرس ہی نہیں الحمدللہ ناظرین چلتے ہیں دوسری اہم خبر کی تفصیل کی طرف کہ لبنان شہر بیروت میں زوردار دماغیں درجن و افراد حلاق ہزاروں زخمی لبنان کے دارالحکومت بیروت میں دو زوردار دماغوں نے بڑے پیمانے پر تباہی ہلائی ہے درجن و افراد حلاق اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں لبنانی وزریعظم حسن دیاب نے ادکس امس کو اعلان کیا ہے امریکہ سمیت کی ملکوں نے لبنان کو مدد کی پیششی ہے ارب نیوز کے مطابق منگل کی سپیر ہونے والے دماغوں نے پیروت کے مختلف حلاقوں کو حلاق کر رکھ دیا اور شہر کے مرکز سے دھوئے کے گہرے بادل سے دکھائی دیئے پیروت کے رہائشوں نے بتایا کہ دماغے سے امارتوں کی کھڑکیاں اور شیشے ٹوٹ گئے جبکہ کئی گھروں کے سیلنگز بھی گر گئیں اے ایف بی کے مطابق لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ دماغوں سے ترتر افراد حلاق اور تین ہزار سات سو شہری زخمی ہوئے ہیں ارب نیوز کے مطابق دماغے بیروت شہر کی بندرگاہ کے قریب ہوئے اس سے بڑے پیمانے پر میلوں دور تا کمارتوں کو نقصان پہنچا بڑے دماغے سے پہلے علاقہ میں ایک چھوٹے دماغے اور آگ لگنے کی اطلاعات ملی تھی دماغوں کے سامنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے دوسرا دماغہ نہائید خوفناک تھا جس کی آواز دور تک سنی گئی لوگ ریسٹورنٹس اور گھروں سے ٹیچے ہوئے بھاگ نکے لبنان کے حلال احمر نے دماغے کے بعد اس رتحال میں لوگوں سے اپیل کی دماغوں کی وجہ تو فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی اہم عالی عدد دار جنرل سیکیورٹی کے سربراہ باس ابراہیم نے بتایا کہ بظاہر لگتا ہے کئی برسوں کے دوران دبچدہ دماغہ خیز مواد اوٹ پر رکھا گیا تھا ای ایف بی کے مطابق منگل دو زردار دماغوں سے بیرود کی بندرگاہ کا علاقہ لرز ہوا بیرود میں خوف و حراس اور افراد تفریق عالم تھا دماغوں نے بندرگاہ کا علاقہ تباہ کر دیا اور طوفان کی رانس کے اثرات ایک کلومیٹر تک کھائی دیئے گئے بستی بیرود ان سے نہایا گیا زخمی ملبے ہوئے ششوں اور جلتی ہوئے مارتوں میں موجود تھے بندرگاہ پر ایک سپائی نے جہاں بوس سے لوگ اپنے عزیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے موجود تھے تایا کے زمین پر لاشیں پڑی ہیں ایمبولینسز اب بھی لاشوں کو اٹھا رہی ہیں بندرگاہ کے قریب دہائیوں سے رہائش وزیر ایک ریٹائر سکوٹیٹر نے ای ایف بی کو بتایا کہ دھماکے ایٹم بھم کی طرح تھے وہ ٹیچر کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے جیک بھی نہیں ہوا تھا تاکہ انیس سو پہتر سے انیس سو نوے تک پیاری رہنے والے ناجنگی سے بھی ایسا ممکن نہیں ہو سکا سبنان کی دفاعی کونسل کے حکامی داس میں بیروت کو گیاسٹر انقرار دیا گیا سبنانی وزیراعظم حسن دیاب نے بتایا کہ جو کچھ ہوا اتصاب کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے جو بھی استباعی کا ذمہ دار ہے اسے اس کی قیمت چکانی ہوگی ایک اسرائیلی حلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اے ایف پی کو بتایا کہ واقعے سے کوئی تعلق نہیں اسرائیلی وزر خارجہ نے ٹی وی انٹرویو میں بتایا کہ دھماکہ حدثاتی طور پر ہوا ہے اور یہ وہاں لگنے والی آگ کا نتیجہ ہو سکتا ہے وائٹ ہاؤس کی ایک خاتون ترجمہ نے بتایا واشنٹن لبنان کے واقعات پر نظر رکھے ہوئے ہیں لبنان کو ہر ممکن مدد نیکو تیار ہیں ناظرین چلتے ہیں سعودی آر کے شہر مکہ میں ماسک مال نہ کرنے پر جرمانے سعودی آر میں مکہ مقرمہ ریجن کے پولیس جمان کا کہنا ہے کہ ریجن میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تطبیر کی کافرزی پر ایک سو ساٹھ افراد کے اعلان کی گئے ہیں سعودی خبر رسائے جنسی ایس پی اے نے ریجنل پولیس جمان کے حوالے سے بتایا کہ وزارت سہت نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظت کی خاطر مختلف قوائد پرر کیے ہیں جن پر عمل کرنا ہر ایک ذمہ داری ہے قوائد کے مطابق سب سے اہم عمر یہ ہے کہ کوئی بھی شخص تو گھر سے باہر نکلے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ طبیعہ کپڑے کا ماسک استعمال کرے عوامی مقامات پر ماسک استعمال نہ کرنے پر ایک ہزار ریال جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے اس حوالے سے مکہ ریجن کے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ریجن کے مختلف علاقوں میں اس سے پہلے بھی مکہ پولیس نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر کی گامات کی خلافرزی پر تعدیبی کاروائی کی حضارت سہت روزانہ کی بنیاد پر مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکوں کو تقید کر رہی ہے کرونا کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے فاستی ماسک کی پابندی شد ضروری ہے حضارت داخلہ تنبیح یہ ہوئے ہے کہ اگر کوئی سعودی شہری یا مقیم شہری فاستی ماسک کے بغیر دھر سے باہر پایا گیا تو اس پر جرمانہ ہوگا ناظرین چلتے ہیں اپنی سعودی آرم کے شہر ریاد میں گاڑیوں کے شیشے توڑ کر اشیاء چرانے والا کرو گرہ سعودی آرم میں ریاد پولیس چوری اور لوٹ مار میں ملوث اور رکنیت ہوکن گروہ کو گرفتار کرنا ہے ملزمان نے بتر پرداتوں کا اطراف کیا ہے ریجنل معاون پولیس نے ترجمان میجر خالد الکردیس نے سعودی خبر ایجنسی ایس پی اے کو بتایا کہ پولیس کو ملزمان کی تلاش دی جنہوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں متعدد وارداتیں میجر الکردیس کا مزید بتانا تھا کہ ملزمان غیر قانونی طور پر ممت میں محیم ہیں انہوں نے گاڑیوں کے شٹوڑ کر ان میں موجود قیمتی اشیاء چرانے کے علاوہ ریاد کے علاقے سریمانیہ میں پوری اور لوٹ مار کی متعدد وارداتیں بھی ہیں مجردائی تبتیش میں ملزمان نے بتر وارداتوں کا اطراف کیا دیا ہے اس میں انہوں نے پچاس کے قریب لیپ ٹاپس موبائلز اور آئی پیڈ وغیرہ چرائے تھے ملزمان کے خلاف چوری اور لوٹ مار کا مقدمہ ترج کر کے انہیں محکمہ اعتقاد کے حوالے کر دیا گیا ہے یہاں ان کا چلان مکمل کرنے کے بعد قدمہ عدالت میں پیش آئے جائے گا ناظرین چلتے ہیں سعودی عرب کے شہر جزان اور نجران میں تکانی بارش ہیں سہلابی صورت حال سعودی عرب میں تکانی بارش سے جزان میں سڑکیں زیر آب آگئیں وادی نجران میں بھی بارش قسل کا جاری ہے وادی کے برساتی نالے میں تو غیانی کی لیپٹت ہے پیاری دفاع کی دانی لے لوگوں کو ہدایات کاری سہلابی ریلے سے دور رہیں انجی ٹی وی الاخباریاں نے اس حوالے سے جاری ریپورٹ میں بتایا کہ گزشتہ دس روح سے ریجن میں مرسل پانی شکل پچھا جائے اس کی وجہ سے وادی کا مرک ساتھی نالے اس میں پانی سو کلومیٹر تک پونٹا ہے علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ نالے میں پانی اس سے پہلے اتنا نہیں آیا تھا اتنا اس عرص آیا ہے انتظامات کے حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا اکسی قسم کی اندامی صورتحال کا سامنا نہیں ریجن میں نکاسی یہ آپ کے حوالے سے کسی قسم کی رشانی ہے اہم بات نشبی مقامات پر پانی کڑا ہے کیری دفاع نے ریجن میں آنے والے لوگوں کو اس طور پر ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ نشبی علاقوں میں قیام کرنے سے گریس رہیں پاسکر سلابی گزارگاہوں کے اطراف میں فری خیمان نہ لگائیں دوسری جانب ویب نیو سبک نے جزان ریجن میں ہونے والی بارش شبات کی صورتحال کے ہمارے سے بایا کے علاقے میں شدید بارش کے بعد ٹائفک پولیس باز شہراؤں کو عرضی طور پر بند کرتیا ہے تاکہ وہاں سے نکاسی آپ کا عام کا کام مکمل کیا جا سکے جزان شہر میں بارش کے بعد باد علاقے شدید محصر ہوئے اس کی وجہ سے ٹائفک پولیس کو داخلت کرتے ہوئے ٹائفک اور روان رکھیں کے لیے تباہدر روح بندو کس کرنا پڑا ہے ناظرین یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص قبریں ملتے ہیں نیکس پٹن میں خاص قبروں کے ساتھ دیکھانے سے پہلے میں آپ امام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ نماز پنجھگانا نکادر ڈالیں اور کوشش لیں کہ ہر نماز بروقت ادا کیا سکے اپنا خیار رکھئے اور دوسروں کا بھی اللہ حافظ